بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار کیمہ اور کریلے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت جلدی میں بن جانے والی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کریلوں کو دھو کے ان کو صاف کر کے ان کے بیج نکال کے کٹ کر لیا ہے اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں ان کو ہم تیز آنچ پر فرائی کریں گے جب ہمارے کریلوں کا کلر ایسا ہو جائے تو پھر ہم نائس لائٹ کولن ساتھ ہم ان کو نکال لیں گے اگر ہم نے بہت زیادہ ہم نے ان کو فرائی کر دیا تو وہ ایسے سکر سے جائیں گے اور ہم نے ان کو نرم رکھنا ہے اب ہماری جو کلاس ٹیپ ہے وہ ہے اوئیل میں نے پہلے سب سے کراہی میں ڈالا ہے اوئیل اوئیل یوز کر رہی ہوں میں سرسو کا اور اس میں میں نے پیاز کٹ کے اس کو اب میں کروں گی فرائی اب جب تک ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں لیسن اور ادرک کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں آئر کیا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی ان تینوں چیزوں کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں چاپٹ ٹوماٹر ٹوماٹر کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو ساتھ ساتھ ہلاتی جاؤں گی اور اگر ضرورت پڑے تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گی تاکہ ساتھ یہ تھوڑے سے گل جائیں ان کو ہم نے اچھے سے بول لیا ہے تیل آ چکا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چکن کا کیمہ جب چکن کا کیمہ ہم اس میں شامل کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ ایسے تیز تیز ہلاتے جائیں اگر ہم کیمہ کو ایک جگہ پہ ایسے ہلائیں گے نہیں چھوڑ دیں گے تو اس کی گھٹلیاں سے بن جاتی ہیں جو کہ پھر دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی اگر ہم اس کو تیز تیز اس طرح ہلائیں گے تو بہت ہی کھلا کھلا ہمارا کیمہ جو ہے وہ بنے گا یاد رکھیں اس کو تیز آنچ پہ ہی ہم نے اس کو ایسے تیز تیز ہلا کہ اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف اب میں نے اس میں شامل کیا ہے پیکٹ کا جو بازار سے ملتا ہے اچار چکن یا گوشت کا جو مسالہ ملتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے انگریڈینس میں نے اس کے پڑے تھے اس میں زیرہ دھنیا پاودر سونف بھی تھی کلونجی تھی میتھی دانا تھا کسوری میتھی کا پاودر بھی تھا اور نیمک بھی تھا اس لیے اس میں میں اپنی طرف سے اب کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں سرح میچ پاودر حلدی بھی تھی اس میں تو ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ باہر کا مسالہ یوز نہ کرنا چاہیں تو آپ خود سے بھی گھر میں مسالہ بنا کے یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو جو ہے وہ پانی ڈال کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے بیچ بیچ میں آپ کو اس کو ہلاتے بھی رہیں تاکہ لگ نہ جائے دیکھیں بہت اچھے سے اویل آ چکا ہے بہت اچھے سے ہمارا کی ماں بھون چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چاپٹ ٹوماٹر اور ساتھ ہی ایک پیاز اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں دکھنے میں اگر ہم ان کو ایسے اینڈ پہ ڈالیں گے تو کھلے کھلے سے لگیں گے اب ان کو بس ہم نے تقریباً تیز آنچ پہ تین چار منٹ کے لیے ایسے بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ہمارے فرائی کیے ہوئے کریلے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت یہ بھی مزے کے لگ رہے ہیں ہم نے اس کو اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو بھی ہم اچھے سے تیز آنچ پہ مکس کر دیں گے بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بوئلڈ مٹر ان کو میں نے بوئل کر کے ڈالا ہے اس سے یہ پھر ہمیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی کھلے کھلے یہ بھی رہنے چاہیے اب ان کو بھی ہم تیز تیز ایسے مکس کر لیں گے تیز ہی آنچ پہ ہم نے ان کو بھی مکس کرنا ہے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے دے دینا ہے دم اب ہم چیک کر لیتے ہیں دم ہمارا بہت ہی دیکھیں پیارا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا دم آ چکا ہے تیل بھی آ چکا ہے بہت ہی مزے کے ہمارے کے لیے لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے کھلے بہت ہی شاندار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنے ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اپنا بہت حیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ